السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب پر اللہ کی جانب سے دھیر و دھیر سلامتی ہو اور اللہ کی طرف سے دھیر و دھیر برکت ہو آپ کے گھروں میں آپ کے تمام آمال میں اللہ کی برکت نظر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج ہم کلاس سیکنڈ یر چپٹر نمبر ٢٥ کے ایکو سسٹم کا لیکچر نمبر سکس کرنے لگے ہیں ویری ایزی آج کا لیکچر بہت ایزی اور انشاءاللہ دو لیکچرز اور ہوں گے تو یہ اولا چپٹر میرے بچوں کا ختم ہو جائے گا اس کے بعد چپٹر ٢٠٦ پر ٢٠٧ کر کے پھر میں انشاءاللہ تالہ چپٹر نمبر ٢٥ سے آپ کو سارا ملا کر یہ پوری کتاب آپ کی وینڈ اپ کر دیں گے ٹھیک ہے بچوں تو جناب ایکو سسٹم کے لیکچر نمبر سکس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے پری ڈیشن سگنیفیکنس سے لے کر ہم لوگوں نے بچوں گریزنگ تک جانا ہے کہاں تک جانا ہے گریزنگ تک آج کے لیکچر میں ٹھیک ہے تو ابھی جو ٹاپک فال کر رہا ہے وہ ہے پری ڈیشن ایڈ اٹس سگنیفیکنس میں پھر کہہ رہا ہوں بک میں بڑا کمپیکٹ لکھا ہے بیٹا ایک پیرا گراف میں بند کر کے ہر چیز بتا کر فارق لیکن ہم نے اس کو پوائنٹس میں توڑ دیا اور ہم ہر پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے کیونکہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں بک کی ایک لائن بھی انشاءاللہ تعالی نہیں چھوڑوں گا لہو بچوں an animal that prees on other animals is called predator predator کی اردو شکاری تو وہ آرگینزم جو کسی دوسرے آرگینزم پر حملہ کر کے اس کو مار کر کھا جائے گا وہ آرگینزم جو کسی دوسرے آرگینزم کو چلو ہم animals کی بات کریں animals وہ animal جو کسی دوسرے animal کو مار کر کھا جائے گا وہ predator کہلائے گا تو اگر بلی آپ کے پالے ہوئے چوے کھا جائے تو اس کو مارنا نہیں بلی کو یہ قدرت کا قانون ہے بیٹا اللہ تعالیٰ predator سے پری کو مروا دیتا ہے اور پری اس کی خوراک ہے وہ اپنے پیٹ کے لیے اپنی خوراک کے لیے کچھ بھی کرے گی تو an animal that pre's وہ شکاری جو شکار کر کے کھائے گا تو بیٹا پری کا مطلب شکار اور پری ڈیٹر کا مطلب شکاری تو جی ہاں سکاری ہمیشہ سکار کر کے ہی تو کھائے گا اب پری ڈیٹر is a consumer پری ڈیٹر ایک کنزیومر ہے اس نے کنزیوم کرنا ہے پی کو اوہ پی کا اس نے پری کو کھانا ہے اس نے پری کو کھانا ہے تو پری ڈیٹر نے پری کو کھانا ہے اچھا کچھ بچے اس کو پری بولتے ہیں پری بھی بول سکتے ہو an animal that preys on other animal is called پری ڈیٹر میں پری اس لیے کہتا ہوں ذرا پری ڈیٹر سے ملتا جلتا ہو جاتا ہے پری تو پری ڈیٹر is a consumer وہ کھائے گا اس کو پتہ ہے نا جو primary consumer کو کھا جائے وہ secondary consumer ہے جو secondary کو کھا جائے وہ tertiary consumer ہے an animal that is caught وہ animal جس کو ایک پری ڈیٹر پکڑ لیتا ہے جو بچارہ پکڑا جاتا ہے اور جس کو کھا sorry جس کو کھایا جاتا ہے اس animal کو pray یا pre کہتے ہیں اس animal کو pray یا pre کہتے ہیں done overall جو process ہے پری ڈیٹر کا مار کر شکار کر کے کھانا overall process کو پری ڈیٹر کہہ دیتے ہیں overall process کو predation کہہ دیتے ہیں میرا بچہ اللہ تعالیٰ نے اگر pray بنائے تو پھر predators بھی بنائے بیٹا اور predators اگر بنائے تو اللہ نے pray بھی بنائے ہے یہ مدھوڑ چلتا رہے گا میرا بچہ اور یہ دونوں ایک دوسرے کی population یا کمی کا باعث بھی بنتی ہیں ایک دونوں ایک دوسرے کی کمی کا باعث بھی بنتی کمی اضافے کا باعث بھی بنتی ہیں بیٹا پری زیادہ دکھیں گے اگر کہیں پری زیادہ دکھیں گے تو یاد رکھنا اس جگہ پر قدرتی طور پر پری ڈیٹر بھی زیادہ ہو جائیں گے سمجھ آری بیٹا اور پری ڈیٹرز زیادہ وہیں ہوں گے جہاں زیادہ پری ہوں گے اور اگر پری کی population کم ہو جائے گی تو پری ڈیٹرز کی بھوک نہیں بھجے کیوں وہ کہیں گے پری ہی نہیں لبدا پا جی کیا کرو ہجرت کرو the size of each population is determined by the size of other تو وہ ہی میں بتا رہا ہوں if the number of پری is large اگر پری یا پری کی تعداد زیادہ ہے تو 10 leads to increase in the number of پری ڈیٹرز تو وہاں پری ڈیٹرز بھڑ جائیں گے کی کو as پری ڈیٹر feeds upon the پری کیونکہ پری ڈیٹرز اس پری پر فیڈ کر رہے ہیں تو بھائی جان جہاں انسانوں کو بہتر نوکری کے مواقع ملے جہاں انہیں اچھی جابز ملے جہاں بزنسز اچھے ہوں انسان بھی تو وہیں جا کر آباد ہوتا نا کیونکہ ادھر سے خوراک ملتی ہے تو پری ڈیٹر بھی وہاں جا کر زیادہ آباد ہوگا وہاں زیادہ آباد ہوگا پری ڈیٹر جہاں اس کو زیادہ پری ملیں گے جہاں اس کو تو نتیجہ وہاں پر پھر پری جو ہیں وہ بچارے مرنا شروع ہو جائیں تو جناب دی نمبر آف پری بگن ٹو فال تو جب کسی جگہ پر پری زیادہ تھے ان پری کو کھانے کے لیے پری ڈیٹر زیادہ تعداد میں آگئے تو پری ڈیٹر نے کھا 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 پری کی جو نمبر پری کی جو تعداد ہوگی بیٹا وہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گی دی نمبر آف پری ڈیٹر آل سو ڈی 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 تو میں نے شیر سے پوچھا میں کہا یار تم لوگ کم کیوں ہوتے جا رہے ادھر اور کہنے لگا یار ساری برادری سارے ہرن کھا گئی ہیں انہ پچھے ہرن ہی نہیں رہا تو اسی اتھے کی کر رہا ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہاں زیبر وغیرہ بھی تھے خیر میں نے ایک چھوٹی سی بونگی سی مثال دی ہے کہ جب پری ختم ہونے لگیں گے تو پری ڈیٹر بھی آٹومیٹیکل وہاں سے کوچھ کر جائیں گے the number of پری ڈیٹر also decreases since they have smaller food supply کیونکہ ان کی food supply بڑی کم ہوگی as the number of پری ڈیٹر ڈیٹر غاروں میں سے دو چار ہیرن بچ گئے تھے male female انہوں نے وہ بچار ازادی سے باہر آ جائیں گے تو پری ڈیٹر پچ گئے نے ان سا ازادی ہے تو وہ پھر male female وہ ہیرن آپس میں crosses کر کر کے تو پتہ لگے گا کہ دوبارہ اس جگہ کے پری کی جو جو number ہوگا وہ دوبارہ وہ increase ہونا شروع ہوجے گا تو بیٹا یہ ہے پری ڈیٹر اینڈ پری ریلیشنشپ پری ڈیٹر اینڈ پری کی کچھ ریلیشنشپ ہیں کیا میرا بچا ریلیشنشپ جناب آلی this food ریلیشنشپ of پری ڈیٹر اینڈ پری creates a سائیکل تو ابھی یہ سائیکل بن گیا جتنے زیادہ پری اتنے زیادہ پری ڈیٹر جتنے کم پری اتنے کم پری ڈیٹر کم پری ڈیٹر تو پری زیادہ ہو جائیں گے تو یہ چل رہا ہے سلسلہ اللہ کی جانب سے تو جی یہاں اب کچھ اگزیمپل ہیں cat پری ڈیٹر تو چوہ پری سیل پری ڈیٹر تو فش پری فراگ مسکیٹو ہاک اور سمال برڈز وہ آل پری ڈیٹر اور پری جانب تو یہ ساری ہم نے پڑھ لیں ان کی مثال جنال اب ہمارا جو اگلا ٹاپک آ رہا ہے وہ ہے پیرا سائیٹیزم اور سگنیفیکنس عام طور پر ہم سمجھتے ہیں سگنیفیکنس فوائد کا نام ہے نہ میرا بچہ سگنیفیکنس میں فائدے نقصانات تمام چیزیں آتی ہیں اور پیرا سائیٹ تو کبھی فائدہ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ پیرا سیٹیزم دو آرگینزمز کا ایسا رشتہ ہے جس میں پیرا سائیٹ چھوٹا جانور ہے یا پودا ہے وہ پیرا سائیٹ وہ چھوٹا جانور یا پودا کسی بڑے آرگینزم کے پیچھو پڑ جائے گا اس کے پیچھو ہی پڑ جائے گا اس سے فائدہ لے گا اس بڑے آرگینزم سے اب وہ بڑا آرگینزم کہلائے گا ہوسٹ وہ بچارہ مہمان نواز بن جائے گا اور پیرا سائیٹ بن جائے گا مہمان تو پتہ نا پھر مہمان جب گھر پر بھی آتے ہیں تو جانے کا نام نہیں لیتے اور جب جاتے ہیں تو پیچھے تبایاں مچا کے جاتے ہیں اللہ ماف کرے اسلام کی روح سے تو مہمان نعمت ہے لیکن کیا کریں آج کل کے مہمان بھی عجیب ہیں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے تو جناب پیرا سائیٹ ازم میں دو ارگینیزم ہیں ایک چھوٹے سائز کا کسی اور سپیشیز کا چھوٹا ارگینیزم ہے اور ہوسٹ بڑے سائز کا کسی اور سپیشیز کا دوسرا ارگینیزم ہے پیرا سائیٹ اپنے فوڈ کے لیے اپنے شیلٹر کے لیے ہوسٹ پر حملہ آور ہوگا یا اس کے جسم کے باہر سے اس سے فائدے لے گا یا اس ہوسٹ کے جسم کے اندر جا کر اس سے بینفٹ لے گا اس سے فائدے لے گا اور ان ریٹرن ان ریٹرن ان ٹرن بدلے میں پیرا سائیٹ ہوسٹ کو ہارم کرتا ہے ہارم دو طریقوں سے کر سکتا ہے بیٹا یا تو وہ اس کو ڈیزیز دے دے گا یا تو اس کو ڈیزیز دے گا یا پھر میرا بیٹا اس کے آرگنز کو ڈیمیج کرے گا تو پیرا سائیٹ جب ہارم کرنے پر آتا ہے تو ہوسٹ کے آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے یا اس کو ڈیزیز دے گا اس کو بیمار کر دے گا this is an association ایک interaction ہے between host and parasite which involves which involves providing the parasite with food food کو oh sorry parasite کو food provide کیا جاتا ہے parasite کو protection دی جاتی ہے اور parasite کو وہ تمام conditions دی جاتی ہیں جس سے صرف parasite survive کرے لیکن یاد رہے parasite host کو مارے گا کبھی بھی نہیں کیونکہ اگر وہ مر گیا وہ مر گیا تو parasite کی پھر ضروریات کون پوری کرے گا بڑا کام خراب ہوگا point number two the parasite may اور may not harm the host اب یہ بیٹا آپ کی اس کتاب میں may not لکھا ہو ہے جب کہ may not نہیں ہو نا چاہیے پیرا site پر لازم ہے کہ وہ host کو harm کرے اگر اس نے host کو harm نہ کیا اور فائدے لے لئے توجہو ہے بیٹا تو وہ پھر commensalism میں topic چلا جائے گا لیکن اب یہاں may not لکھا ہے تو میں نے بھی ذکر کر دیا کیونکہ book میں ہے لیکن میرے خیال سے may not نہیں ہو نا چاہیے بلکہ may بھی نہیں ہو نا چاہیے پیرا site harm the host یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے کہ پیرا site host کو harm کرے ہی کرے پتر very 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 important short question اللہ اکبر یہ board میں نہ آئے بچو میرا گربان پکڑ لینا میرا پتر لوزمی آئے گا اللہ اکبر بک پر بھی نشان لگا دیں define infestations define infestations diseases in living organisms which are caused by parasites are called infestations تو جی ہاں وائرس بھی ایک parasite ہے تو آج کل ہمیں ہوا ہا ہے کرونا اللہ معاف کرے ہمیں نہیں ہوا آج کل جس کو کرونا کا وائرس اٹیک کر رہا ہے سمجھ لیں کوویڈ نائنٹین کے مریض infestations کا شکار تو میرے بچوں the diseases in living organisms which are caused by parasites are called infestations تو جی یہاں کوویڈ نائنٹین بھی ایک infestation ہے پتر جی اگر parasite مچھر جیسا ہو ابھی کل کی بات ہے ایک مچھر نہیں آکر میرے بازو پر بیٹھی میں نے اس سے پوچھا اے کیا کر رہی ہے ادھر کہنے لگی میں تیرا خون چوسنے آئی ہوں میں کہ وہ کیوں کہنے لگی مجھے اپنے انڈوں کو مجھے اپنے ایگز کو مچور کرنا ہے میں نے کہ چل اولاد کے لیے انسان کیا کیا نہیں کرتا میں کہ چوس لے خون تو میں نے اس کو بولا میں کہ تو میرے مو سے اندر چلی جا اندر جا کر تو خون چوس لے کہنے لگی نہیں پگھلے میں ایکٹو پیراسائٹ ہوں ایکٹو پیراسائٹ وہ ہوگا جو ہوسٹ کے سرفیس سے اس سے فائدے اٹھا لیں تو پتر مچھر مسکیٹو ایک ایکٹو پیراسائٹ ہے جیسے سکن پر بھی فنگرس وغیرہ ہمارے ہوگی جاتی ہے یا فنگرس وغیرہ کسی اگر آرگینزم پر ہوگی ہو تو وہ بھی سکن سکن پر ہوگی یا اس کے آؤٹرموس سطح پر تو آپ کے بالوں میں وہ جو ہندی میں روسی بولتے ہیں اور پنجابی میں ہی خوشکی ہوئی ہے وہ جو چیز جو نکلتی ہے وہ فنگرس کی وجہ سے ہیں تو فنجائے کاؤزنگ ڈینڈرف ان ہیر تو بیٹا ہمارے خون میں تو نہیں شامل وہ ہماری سکن کے اوپر فنگرس لگی ہوئی تو پتر جس کو زیادہ خوشکی ہو وہ ڈیلی بیسس پر اپنے بالوں کو شیمپو سے دھوتا رہے وہ فنگرس ختم ڈینڈرف ختم اور کچھ پیراسائٹس تو انڈو پیراسائٹس ہوتے ہیں انڈو مطلب اندرونی تو جی ہا کوویڈ نائنٹین کا جو وائرس ہیں وہ انڈو پیراسائٹ ہیں اس کے علاوہ میرا بیٹا ٹیپ وارم راؤنڈ ورم ملاپ وغیرہ اور لیور فلوک وغیرہ یہ سارے انڈو پیراسائٹس ہیں یہاں تک بیکٹیریا بھی جو ہمیں حارم کرتا ہیں وہ انڈو پیراسائٹس ہیں تو پتر لیونگ انسائیڈ باڈی آجے گا تو یاد رکھیں پیراسائٹس کی پہلی قسم پیراسائٹس دوسری قسم میوچولیزم اور تیسری قسم کمنسلیزم ہے جو میرے بچوں نے کلاس ٹینتھ میں پڑی تھی کیونکہ ٹینتھ والی آپ کی نیو کتاب ہے لاؤں بچوں سیمبیوسس it is an association between two organisms سیمبیوسس کیا ہے دو organisms میں باہمی رشتہ ہے which brings benefit to both the organisms اللہ اکبر تو بیٹا جی both کو benefit دینے والے کی heading ویسے mutualism ہونی چاہیے لیکن کتاب میں symbiosis لکھا ہے تو اب ہم کیا کر سکتے لیکن لیکن پھر بھی یاد رکھیں جب دونوں فریقین کو فائدہ پہنچے گا تو mutualism ہوگا symbiosis کی definition کیا ہوگی symbiosis کی definition ہے دو organisms کا long term آپس میں interaction چلنا وہ interaction parasitism کا بھی ہو سکتا ہے mutualism کا بھی ہو سکتا کمنسل بھی ہو سکتا ہے تو symbiosis is the long term relationship between two organisms خیر اب ہم اس کو ignore کر کے آگئی چلیں تو بہتر ہے لو میرا بچہ root nodules بچوں legume plants ہوتے ہیں جیسے مطر کا پودا یا beans کا پودا یہ کیا ہے legume بیٹا مطر کو جس پھلی میں سے نہیں نکالتے مطر نکالتے ہیں میرا چھوٹا بیٹا اس کو بڑے شوق ہے اس کو جب بھی مطر گھر پر آتے کہتے جناب میں نے پی لاؤف کرنے مطر میں نے اس کے legume میں سے پی نکال لیں پی پلیاں پی پلانٹ مطر کا پودا اور بین پلانٹ آر دا ہوسٹ to symbiont بیکٹیریا نام ہونا چاہیے لیکن یاد رکھیں مجبوری ہیں ہم نے کتاب کا ہی پڑنا ہے کیونکہ اس ہی میں سے کچھ نکال ایم سی کیوں یا شورٹ آجے گا پتر اگر آپ مطر کے پودے کو اکھاڑو تو مطر کے پودے کے روٹس کے اوپر موٹے موٹے گٹھے سویلنگز ہوں گی ان موٹی موٹی سویلنگز کو نوڈیولز کہتے ہیں اگر میں ان نوڈیول کو چیرہ لگاؤں اگر میں نوڈیولز کو چیرہ لگا کر اس کو کھول کر دیکھوں تو اندر بیکٹیریا ہاتھ ہلا دیں گے اور کہیں گے افضل بھائی ہمیں آپ نے نوڈیول میں سے کیوں باہر نکالا بیکٹیریا کہیں گے مجھے کیوں نکالا تو جناب وہ بیکٹیریا سے میں نے پوچھا ہوئے تسی اندر کی پہ کر دے ہو کہندہ سنو کہندہ we are بیکٹیریا which inhabit the roots inside root نوڈیولز inside root نوڈیول so what are نوڈیول swellings میں کہ اندر کی کر دے ہو تو اسی کہندہ جناب بیکٹیریا in the root نوڈیولز fix nitrogen in soil from the air کہنے لگے پائیں نا سی اندر مفتی چنی پر رہندے اسی اس پلانٹ نو نائٹ روجن فکس کر کر کے پہ دے نیا کنورٹنگ اٹ انٹو امینو ایسیڈ اور کہتے ہم اس نائٹ روجن کی امینو ایسیڈ بنا کر دے دیتے ہیں اور جس کو وہ پلانٹ یعنی کہ وہ ہوسٹ یوز کر لیتا ہے میں کہہ تُس بیکٹیریا تُس سارے انہوں فائدہ دے رہے ہو بھی تو انہوں کچھ دے رہے یا نہیں دے رہے کہندہ نہیں افضل بھائی کوئی فکر دی گال نہیں لین دے انہیں ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ لے سو دس اس میوشوال ڈن جو کیا آپ کی کتاب میں سمبیوسس کی ہیڈنگ سے بتایا گیا ہے مائکور رائزا یہ ہم نے فرس یر میں بھی پڑھا تھا کہ نائنٹی فائی پرسینٹ جو پلانٹس جو ٹریز ہیں ان کے روٹس فنجائے سے کنیکٹڈ ہیں اور وہ فنجائے دور دور تک پہلے ہوئے ہیں وہ فنجائے دور دور سے چیزوں کو گلاتے ہیں سڑاتے ہیں اور پلانٹس کے لیے نیوٹرینس کٹھے کر کے لاتے ہیں اور پلانٹ ان ریٹرن انہیں اپنی فوٹو سنتھیت دیتا ہے مطلب جو وہ چیز فوٹو سنتھیس سے بناتے ہیں mycorrhiza is an association between the roots of the plant growing in acid soil کس کے ساتھ بھئی with certain فنجائے تو کچھ acid soil میں اگنے والے پودے کچھ فنجائے کے ساتھ اپنے روابط زندہ رکھتے ہیں تو کیا ہے بھائی کہتا ہے the host is پتر یہ تینوں پودوں کے نام ہیں pine beech and heather یہ تینوں plants کے نیم سے بٹھا pine beech and heather well it provides the fungus with an enzyme to digest carbohydrates in leaf litter so پتہ یہ لگا کہ جو یعنی یہ جو hosts ہیں یہ جو plants ہیں the host is pine beech and heather and it provides fungus بیٹا یہ plants fungus کو enzymes بھی مویا کرتے کہ جاؤ اور leaf litter مطلب ارد گرد جو چھوٹے موٹے جو گرے جو پتے ہیں leaf litter بیٹا اس کو انڈرلائن کر کے پتوں کا چورا مورا پتوں کا جو گند جو بکھرا ہوتا ہے کہتا ہے جاؤ ان کے ڈیجسٹ کرو کاربو ہائیڈریٹس اور پتر in return the fungus symbiont passes mineral ions from the soil to the host اچھا اب دیکھو مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہوئی کیونکہ فرس سیئر میں کچھ اور لکھا ہے یہاں اب کچھ اور لکھا ہے ٹھیک ہے تو فرس سیئر میں تو ہے کہ پلانٹس انہیں اپنی خوراک بھی دیتے ہیں لیکن یہاں وہ کہہ رہا ہے کہ پلانٹ انہیں کیا دیتے ہیں پلانٹ انہیں انزائم دیتے ہیں جس سے وہ پتوں کو گلا سڑا سکیں اور خود فنجائے کھا سکے دن تو فنجائے دیتے ہیں انہیں انزائم to ڈائجس کاربو آئیڈریٹس اور دوسری طرف فنجائے انہیں کیا لائکر دیتے ہیں بٹا فنجائے انہیں منرل آئینز مہیا کرتے ہیں کیا مہیا کرتے ہیں منرل آئینز جی جناب سمبی آسز میں سے میرے بچوں نے اگر میوش ایک منٹ لیپ ٹاپ کو لگا لوں بیٹری لیکچری ناظرک ہو جائے یا اوکے تو جناب آلی میوش 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 میٹرک کی کتاب میں یاد رکھیں بٹا بلکہ فرس سیئر کی کتاب میں بھی روٹ نوڈیول مائک رائز جیویر میوش نوڈیول بھوٹ گی آرگین بھوٹ بھوٹ دوسری کو فائدہ دیا مائک رائزے میں بھی انہوں نے ایک دوسرے کو فائدہ دیا خیر لائکنز گرڈ لائکنز ہم نے فرسیئر میں بھی پڑھے ہوئے ہیں فنجائے والے چپٹر میں مائکو رائزہ بھی پڑھا تھا لائکنز بھی پڑھے تھے وہ ترجی میں فنگرز کے پاس گیا ہے میں کہا فنگرز میں نے تیل گیا رشتہ دیکھا ہے فنگرز نے کہا اچھا کس سے میں کہا یار ال جی یہ بڑی شونی ہے فنگرز نے کہا اچھا تھی میری ملاقات کروا دے ہو میں کیا چلو لائکنز میں نے فنگرز کی فیملی اور وہ ال جی کی فیملی سے میں نے بات سیت کی انہوں نے کہا چلو دونوں آپس میں ملیں ال جی نے فنگرز سے پوچھا فنگرز تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو کہنے لگا پگلی میں اپنی ہائی فی اپنی باڈی کھول کر تجھے اپنی باڈی کے اندر رکھوں گا تو جی ہاں فنگرز اپنی باڈی کھول کر ال جی کو اپنے اندر رکھ لیتا ہے اور پھر فنگرز نے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں تجھے کبھی خوشک نہیں ہونے دوں گا تجھے ہمیشہ پانی ملتا رہے گا تیری میں پروٹیکشن کروں گا اور ال جی تو میرے لیے کیا کرے گی تو ال جی نے کہا پگلے گھر میں رہنے والی عورت کیا کرتی ہیں تجھے مزے مزے کے کھانے بنا کر دوں گی کیونکہ میں تو آٹوڈروف ہوں Oh God تو لائکنز are an example of mutualism between fungus and an alga تو alga singular LG plural alga مزے مزے کے کھانے بنائے گی اور فنگرز اس کی ہی فوزت کرے گا the relationship between insects and flowering plants واؤ flowering plants بنا کر دیں گے nectar اپنے flowers کے اندر اور insects آئیں گے nectar پینے لیکن insects کو ایک فی سدا کرنی ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ pollen grains چپک جائیں گے ان insects سے اور پھر insects اڑ کر جا کر جب دوسرے پھولوں پر بیٹھیں گے ان کی pollination کروا دیں گے تو flowering plants نے sweet liquid دیا insects نے pollination کروا دی تو insects and flowering plants is another example the insect gets nectar from the flower and the flowers are able to reproduce because the insects carry pollen from flower to flower any problem آؤ آگے آیا lycans یہ پتر lycans کی اب ڈیٹیل کرنے لگیں تو lycans ہے lichen نہیں ہے اس کو lichen نہ کہہ دھنا it is lycan lycan is a dual organism lycan دو organisms ہیں اصل میں باہر سے فنجائے دکھ رہی ہے کیونکہ فنجائے کے جسم کے اندر LG ہے composed of symbiotic association آئے آئے دیکھا symbiotic آگیا تو اللہ کے بندے پھر اوپر symbiosis میں وہ دو چیزیں کیا کریں خیر چھوڑو symbiotic association of an alga with the fungus mycelium the body of fungus is called hyphy and the group of hyphy is called mycelium the body of fungus is thread like and it is called hyphy the body of fungus is called hyphy and the group of hyphy is called mycelium putar یہ lichens ہم نے پچھلے lecture میں پڑھا وہ crustose lichens اور foliage lichens they grow on exposed rock surfaces and are important for succession of bare ground تو putar یہ colonizers ہیں bare ground کے یہ بنجر زمینوں میں اگتے ہیں ماشاءاللہ بڑا کامیاب رشتہ گیا وہ فنجائے اور الگی کا اور میں نے پوچھا کہ lichens آج کل کتے ہیں دے ہو شادی کے بعد وہ lichens من گئے اس نے کہا افضل بھائی ہم لوگ فون آیا ہم لوگ آج کسی bare ground بنجر زمین پہ ہو گئے میں کہنے لگا ہمیں کوئی tension نہیں بھائی بارش ہوتی میں پانی absorb کر لیتا ہوں فنگس نہیں ہے اب اگلا آیا کمنسل ازم پتر کمنسل ازم میں ہے کہ ایک organism دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے organism a نے b سے فائدہ اٹھا یا ہے فائدہ تو اٹھا لیا مگر in return نہ harm کیا نہ in return فائدہ دیا یعنی کہ اگر میرا بیٹا مجھ سے pocket money لے رہا ہے تو وہ in return مجھ نہ کوئی فائدہ دے نہ کوئی میرا نقصان کرے تو وہ پھر کمنسل ازم ہے in this type of relationship one organism صرف benefit ہوتا ہے from the relationship and the other is not affected at all دوسرے کو نہ فائدہ ہونا ہے نہ کوئی نقصان ہونا میرا بچہ for example شارکس کے اوپر چھوٹی چھوٹی small fishes چپک جاتی ہیں شارک اوپر چھوٹی چھوٹی small fishes چپک جاتی ہیں اور ان fishes کا نیم ہے اس کے بارے میں شویریہ رائے نے بڑا پیارا گانا دیا تھا ریموڑا 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 چھوٹا چھوٹا کانچا کانچا خیر وہ ریموڑا تو ریموڑا وہ small fishes ہیں جو شارک کے اوپر چپک جاتی ہیں پھر ایس شارک فیڈز جیسے شارک دوسرے ارگانزم کو کھا رہا ہوتا ہے ریموڑا پک اپ سکریپ تو ریموڑا ان کے سکریپ بچی باقیات جو چیزیں لے جاتی وہ پکڑتے رہتی ہیں and ریموڑاز بینیفٹ فرم دس ریموڑاز لیکن ریموڑاز کی طرف سے شارک کو نہ تو کوئی حرم ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے تو ریموڑاز خود تو فائدہ مند ہو رہی ہیں لیکن یہ چھوٹا چھوٹا کنچہ کنچہ ریموڑا نے شارک کو کو کوئی فائدہ نہیں دیا مطلب چرنا گھاس چرنا میرا بچہ many animals like rabbits goats sheeps cows buffaloes and horses they all feed on what they all feed on grasses they all feed on grasses یہ سب گھاس کھاتے پیٹا گھاس کھانے this mode of feeding is called grazing گھاس کھانے کو کیا بولتے ہیں grazing and these animals are called grazers ان animals کو grazers کہا جاتا ہے these animals live in pasture land بیٹا جی ابھی کلاس ختم ہونے کے بعد گوگل پر سرچ کیجئے گا پیسچر لینڈ تو بڑی پیاری 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 پتر گراسی لینڈ کی فوٹوز آ جائیں گی بڑے پیارے پیارے تحد نظر گھاس ہی گھاس ہوگی ہوگی پیسچر لینڈ کا دوسرا نام گراس لینڈ ہے بیٹا میں جب ازاد کشمیر ٹور درمیان یعنی جہاں سے ہم نے پیدل جانا تھا سفر کرتے ہوئے بیٹا وہ سارے گراسی لینڈ سے پہاڑیاں تھیں جن پر گراسی گراسی بہت خوبصورت منظر تھا تو وہاں دھیر سارے لوگ اپنے مویشیوں کو لے کر آتے ہیں اور وہاں they feed on grasses herbs چھوٹی موٹی جاڑیاں اب بچوں اگر ان جگہوں پر if too many animals are kept on pasture اگر کسی ایک pasture پر کسی ایک گراس لینڈ پر too many animals رکھ دیے جائیں تو بیٹا پھر وہی بات آرہی ہے ہم relationship discuss کر رہے ہیں they eat the grasses down to the root وہ پتر grasses کو root کھا جائیں گی لیکن پھر بھی دو grasses are more resistant than herbaceous plants اچھا herbaceous plants تو بچارے roots کے سمیت ہی بھار نکلاتے ہیں تو پیچھے کچھ چیز ہی نہیں بچی لیکن اکسر اوقات grass کا آپ نے پڑھا تھا کہ اگر آدھا پتہ بھی کھا لیا جائے تو remaining آدھا پتہ اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کر لیتا ہے intercalorie meristams کے نام سے آپ نے کلاس نائن میں پڑھا تھا and have ability to regrow very fast have ability to regrow very fast done بچھو then اس کے علاوہ بیٹا hooves گھوڑوں کے پاؤں گائے کا پاؤں ان کے جو ہوves ہیں بیٹا ان کے جو پاؤں ان کی جو سم میں ہیں سم اور جس کے اوپر ہورس شو لگا رہے ہوتے ہو of grazing animals trample trample کا مطلب crush کر دیتے ہیں بیٹا soil کو into hard layer بن جاتی ہے and result of which rain water will not penetrate the soil پھر بارس کا پانی اوپر اوپر کھڑا رہتا ہے وہ soil کے اندر نہیں گھستا کیونکہ پتر وہ ہوتا نہیں بڑی عید پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی grass land ہو یعنی کسی garden وغیرہ میں تو وہاں سے اگر کوئی گھوڑا یا گائیں یا پھر بڑی بکرے وغیرہ اگر وہاں سے گزریں تو وہ سارے soil کا تہس نہس کر دیتے بیٹا اور پھر بارس کا پانی جو جذب نہ ہوا وہ بارس کا پانی بیٹا soil کے اپر سرفیس سے فرٹیلیٹی مطلب سارے کے سارے نیوٹرینٹس لے کر وہ پانی بہ جائے گا اور جب پانی بہ جائے گا تو پانی کا بہ جانا soil کے نیوٹرینٹس کے ساتھ سوائل ایروژن کہلاتا ہے the final result of overgrowsing is totally barren land اگر بہت زیادہ گریزنگ ہو گئی تو ایک دن آئے گا کہ وہ پیسچر لینڈ وہ سارے سارا ڈیزرٹ میں بدل سکتا ہے کہ نہ تو اندر نیوٹرینٹس اور نہ ہی پودے رہے گریزنگ is very important factor in determining the ecosystem بیٹا ecosystem کا ایک ایمپورٹنٹ ترین factor ہے گریزنگ اگر یہ گریزر نہ ہوتے تو دنیا پر اتنی زیادہ گھاس اور ہرز ہو جانی تھی کہ ہمارے رہنے کی جگہ ہی نہیں تھی بچنی پتر moderate grazing moderate کہتے normal نہ زیادہ تو پتر ہر چیز میانہ روی میں اچھی لگتی ہے تو میانہ روی میں کی گئی grazing best test رہتی ہے کسی ecosystem کے لیے it destroys the competitors and helps the grass to grow well اب اس line کا مجھے مطلب نہیں پتہ لگ رہا کہ یہ کیا ہے پتہ نہیں کون destroy the competitors and helps the grass to grow well haircut copy paste مجھے لگ رہا کہیں سے ہوا ہے تو اگر ہم اس line کو یہ اچھا تو سن لیں moderate grazing اب میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے سمجھ آگی مجھے لگ رہا تھا یہ فال تو line ہے لیکن یہ فال تو نہیں ہے پوچھے کیوں کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ اور چوتھی پہاڑی پر پھر تھوڑے سے animals تو میں نے وہاں ایک grazer سے پوچھا میں نے اس بکریاں چرانے والے کو پوچھا میں نے کہ یار یہ تم لوگ ٹکڑوں میں کیوں بٹے ہو اور کہنے لگا بھائی جان moderate grazing چل رہی ہے ہر پہاڑ پر مطلب ہم نے میانہ روی رکھی بھی کسی ایک پہاڑ پر ہم نے بوجھ نہیں بنایا ہوا اس سے کیا ہے گھاس کھانے میں competitors کم ہو گئے ہیں تو جب animals کو بھی پتہ لگتا ہے کہ competitors کم ہیں تو پتہ لگے گا کہ وہ تھوڑا کھائیں گے اور اگر competitors زیادہ آئیں گے تو پھر یہ ہوتا ہے ساتھ والانہ لے جائے میں زیادہ ساری گھاس کھا کر اپنے اندر store کر لوں اور پھر میں بیٹھ کر اس کو واپس مو میں لائے جگالی کرتی رہوں گی تو اس طرح کہنے لگا کہ بھائی جان the grass کو help مل جاتی ہے تو تھوڑی بہت یہ animals کے چھوٹے چھوٹے کافلے کھا جاتے ہیں تو جہاں سے نہیں کھا رہے ہوتے وہاں گھاس پھر اگتی رہتی ہے لیکن یاد رہے میرا بچہ last point کہ over grazing may lead to transformation of grass land into desert وہ پھر desert میں بدل جاتا ہے لو میرے بچوں اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا lecture ختم ہوا میرے بچوں نے کوئی question کرنا ہو تو